ام شانتی آج باپ دادا بولے میتھے بچے روحانی باپ نے آ کر یہ ردر گیان یگی رچا ہے اس یگی کے رکھک کون ہے کون ہے یگی کے رکھک کون ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں ہاں جواب دار اپنے کو نہیں سمجھتے ہیں بابا کہتے ہیں اس یگی کے رکھک تم برامر بچے ہی ہو کتنا بابا ہمیں اونچہ لے جاتے ہیں ہمارا درشتی کون اونچہ رہے تو ہمارے بیچار اونچ ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارے کارم بھی اونچے سریشت ہوتے رہیں گے اس یگی کے رکھک اس پر ہم بیچار کرتے جائیں گے کیا بولتے ہیں اچھا لہا دول پھر ابھی ہماری کیا ہے استثیتی پھر اس سے ہمیں اپنے کو کمپیر کرنا چاہیے بابا کہتے ہیں بچے سمائے بڑا نسدیک ہے آ کر کے سدپند پر پہنچے ہیں سدپند سنا ہے نا شبد ہاں کہا جاتا ہے آگے وہ بناتے تھے میں سمجھتی ہوں لکھنوں میں شاید وہ بھل بھلیہ کا بگیچہ بگیچہ نہیں ہے پر بیلدنگ ہے ساری اس کے اندر آگے وہ بناتے تھے کہ دیوار میں دیوار سے دوسرے کمڑے میں آواز پہنچتا تھا تو بابا کہتے ہیں پرشن سن لیا اس سمیں جب آپ کے میں گیان کی پرکشتہ ہو جائیں گی اس سمیں تم بچوں کی استثیتی اچل اڈول بنی رہیں گی کسی بھی پرکار کے مایہ کے طوفان ہلا نہیں سکیں گے تمہاری کرمتی توشتہ ہو جائیں گی ابھی تک تو گیان کی پوری پرکشتہ نہ ہونے کے قارن مایہ کے طوفان سوپن آد آتے ہیں یہ تو ہے ہی ید کا میدان نئی نئی آشائیں پر گھٹ ہوتی رہتی ہیں ابھی تو بابا کہتے ہیں نئی نئی آشائیں پر گھٹ ہوتی رہتی ہیں پرنتو تمہیں جو بھی مایہ کے طوفان آتے ہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے اور باپ سے سدان شریمت لے کر کے آگے بڑھتے رہنا ہے گیت ہے آج کا تمہیں پاکے ہم نے جہان پا لیا ہے ہے نشاہ اتنا ہے نشاہ تمہیں پاکے ہم نے جہان پا لیا ہے آگے کیا ہے جہان تو کیا زمین بھی پا لیا ہے بابا کہتے ہیں بچوں نے یہ گیت تو بہت بار سنے ہیں ابھی اس کے ارث میں ٹکنا ہے لکش کو پکڑ لیا ہے کہ ابھی ہم بے حد کے باپ سے بے حد کا ورسہ لے رہی ہیں جس باپ کو آدھا کلب سے یاد کیا ہے رامر ورسہ چھین لیتے ہیں پہلے بھی باپ نے کلب پہلے دیا تھا پھر رامر ورسہ چھین لیتے ہیں اب اس بات کو دنیا والے تو جانتے نہیں تم بچے ہی جانتے ہوں یہ ہے رودرگیان یگی کوئی منشہ کا یگی نہیں ہے پرجا پتہ نے آ کر پرجا پتہ نے یہ یگی نہیں رچا ہے کس نے یہ یگی رچا پرانتو رودر بھگوان نے یہ یگی رچا ہے جان ساگر ارثات شر پرمات مانے یہ یگی رچا ہے ویسے تو یگی انیک پرکار کے رچتے رہتے ہیں جیسے دکھ یا پرجا پتی کہتے ہیں اس نے بھی یگی رچا تھا اب دکھ یا پرجا پتی تو ہے نہیں برمہ ہے پرجا پتہ دکھ یا پرجا پتی اکھیا بابا کہتے ہیں نام پتہ نہیں کہاں سے آیا باپ بیٹھ کر کے سمجھاتے ہیں یہ شاستروں میں باتیں جو ہیں رانگ بنائی ہوئی ہیں شاستروں میں بھی لمبی چوری کتھائیں لکھتی ہیں اب باپ کہتے ہیں جو بھی سنتے آئے ہو ان ساپ کو بھول جاؤ میں جو تم کو سناتا ہوں وہ سنو اور اس کو اچھی ریت سے سمجھو پرجا پتہ تو ایک ہی ہوں گا نا جو بھی یگی رچتے ہیں اتنے انیک جو بھی یگی رچتے ہیں وہ تو ہے سب مٹیریل یگی یہ ہے روحانی باپ کا روحانی یگی اس میں برہمن چاہیے وہ برہمن تو ہے ککھونساولی یہ تم ہو بابا کہتے ہیں تم ہو مکھونساولی مکھونساولی کبھی پوجاری ہو نہیں سکتے تم پوجہ بنتے ہو وہ ہے پوجاری تم گائن لائک بنتے ہو تمہاری ابھی پوجہ نہیں ہو سکتی اگر دہدھاری کی پوجہ کرتے ہیں تو واسطہ میں یہ تو رانگ ہے پویتر تو ہے ہی ستیگ میں دیوی دیو تائیں ہندووں کی رسم رواج ہے جو اسطری کو کہا جاتا ہے پتی ہی تمہارا گروہ ایشور سب کچھ ہے تو بیچاری پتی کے چرن دھو کر کے پیتی ہیں پرنتو آج کل وہ تو رواج ہے نہیں دیکھو سویل میریج میں یہ اکھر نہیں نکالتے ہیں کہ پتی تمہارا گروہ ایشوراد ہے تو کہیں گے یہ تو سب تھگی ہوئی نا شادی باقیدے کراتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں پر جب میریج یہ سویل میریج کرتے ہیں کیونکہ وہ لو میریج ہو گئی اور آج کل تو زمانہ کیسا ہے لو میریج کر لی کچھ سمیہ رہے آپس میں کوئی بات پر نہ بنی تو اپنا راستہ میں اپنے راستے اس لیے بابا کہتے ہیں دیکھو سب تھگی لگی ہوئی ہیں اس لیے چتر بھی ایسے بنا کے رکھے ہیں کہ لکشمی نارین کے پاؤں دبا رہی ہیں سمجھتے ہیں وہ بھی تو سب کچھ کرتی تھی تو ہندو نارین کو بھی یہ کرنا چاہیے بابا کہتے ہیں کیا ہاف پارٹنر سے یہ دھندہ کرائیا جاتا ہے کیا بھینا بھینا پرکار کے ہوتے ہیں تو جو رسم دیکھتے ہیں ایسا ہی چتر بنا دیتے ہیں اب ایسے تھوڑے ہی ہو سکتا جو لکشمی بیٹھ کر کے نارین کے پاؤں دبائے باب کہتے ہیں میں دروپتی کے آ کر کے پاؤں دباتا ہوں انہوں منشوں نے تو اس میں بھی سری کرشنا کا روپ دے دیا ہے اب یہ تو سب ہے بیعدت باتیں وہاں اور دوسری کونسی بات رام کو چار بھائی تو ہوتے نہیں ہیں وہاں بچہ بھی تو ایک ہی ہوتا ہے چار بچے کہاں سے آئے باب کہتے ہیں میں تم کو ان سب شاستروں کا سار آکے بتاتا ہوں اب یہ باتیں تم بچوں کو سمجھائی جاتی ہیں باقی کس کو نہیں کہی جاتی ہے جب آتے ہیں سمجھنے کے لیے تب پھر یہ سب باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو بابا کہتے ہیں تم بچے سمجھا سکتے ہو باب کہتے ہیں دیکھو تم جو قسم اٹھواتے ہو تو جوٹھا اٹھواتے ہو کیسے جوٹھا اٹھواتے ہو دیکھو بابا نے کتنا بہت یتھارت ہی تھی سے وہ جوٹھا اٹھواتے ہو کیسے دیکھو اب ویسے مانتے ہیں گیتا کرشن نے گائی تو جب قسم اٹھواتے ہیں تو گیتا ہاتھ میں دیتے ہیں اور پھر کہتے کیا ہے عیشور کو حاضر نازر جان کر کے سچ بولنا ویسے کہتے ہیں گیتا کرشن کی گائی ہوئی ہے کرشن کے اس میں مہاوا کیا ہے اور جب گیتا ہاتھ میں دے کر کے اور قسم اٹھواتے ہیں تو کہتے ہیں عیشور کو ہی یاد کرتے کر کے اور تم سچ بولنا اب کرشن گیتا کا بھگوان ہے اس سمائے یہ بات یاد نہیں آتی ہے تو بابا کہتے ہیں ابھی تم سبھی یہ بات بددی سے نکال دو کہ کرشن گیتا کا بھگوان ہے جوٹھا قسم ہونے کے پرمان ہے جوٹھا قسم ہونے کے قادر ان میں طاقت نہیں رہی ہے ایکیوریٹ تو ہے دھرم راج جو پورا حساب کتاب چکتو کراتا ہے سپریم جج وہ ہی سچا ہے باقی ستیگ میں تو جج آدھ ہوتے ہی نہیں ہیں کیوں کہ وہاں کوئی ایسی بات ہوتی نہیں سب حساب کتاب انت میں یہاں ہی سب اپنا حساب کتاب چکتو کر وہاں چلے جائیں گے پھر نئے سیر ستو پردھان سریشتی شروع ہوتی ہے پھر دیرے دیرے ستو رجو تموں میں آئیں گے ہر ایک وستو جو دیکھتے ہوں نئی پہلے نئی ہوتی ہے اور نئی سے پھر پرانی ضرور ہوتی ہے دنیا بھی ایسے ہے نئی تھی پھر نئی سے پرانی ہوتی ہے اب ہے یہ پرانی دنیا پرنٹو کتنے تک پرانی دنیا چلیں گی یہ کس کو پتا نہیں ہے دیکھو صدیب چار بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے کوئی بھی چیز کو چار بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے یہ بھی چار یگ ہے پہلے ایک دم نیا تو ست یگ پھر تھوڑا پرانہ ہوا اس کو کہیں گے چوتھا پرانہ چار بھاگ ہے نا پھر آدھا پرانہ ہوتا ہے اور پھر سارا پرانہ ہوتا ہے بلکل ٹوٹنے کی لائک بن جاتا ہے اب اس کلپ کی آئیو ہم کہتے ہیں پانچ ہزار ورش ہے ابھی تم ہو پانچ ہزار ورش کے انت میں انتم جنم میں تم آ کر کے باپ سے ورسہ پاتے ہو ایکیش جنموں کے لئے تو ست یک تریتہ میں ایکیش جنم دعاپر کلیگ میں ٹیسٹ جنم کیوں ہوتے ہیں اتنے جنم کیوں کہ پتت ہونے سے آئیو کم ہو جاتی ہے آدھا کلپ تو آئیو بڑی ہوتی ہے ابھی تم وہی سہج راج یوگ سیکھتے ہو بابا کہتے ہیں تم بچے یہاں یوگ و یاد سیکھنے کے لئے نہیں آئے ہو یہ رائٹ پاتہ ہے کہ ہم یوگ سیکھنے کے لئے نہیں آئے ہیں بابا کہتے ہیں تم بچے یہاں کس لئے آئے ہیں ہم یوگ سیکھنے آئے ہیں نا اور بلاتے بھی تو ہم راج یوگ میں آؤ کہ ان کو وہی تیمٹیشن دیتے ہیں نا پر اب بابا دیکھو کتنی مہین بات کیونکہ یوگ لگانا ہے اور لگیں گا کیسے جب اس کا وستاج جب اس کی پوری سمجھانی ہماری بدھی میں ہوں گی جس کو پھر ہم گیان کہتے ہیں تو بابا کہتے ہیں دیکھو تم بچے یہاں آئے ہو یوگ و آئے ہو یاد سیکھنے کے لیے نہیں آئے ہو یہاں آتے ہو سنمکھ مرلی سننے مرلی تو بہت پیاری لگتی ہے نا یوگ تو تم کہاں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہو باقی بھی کیرلیس نہیں ہو جانا یوگ سنتے ہیں من کی ایک آگردہ تو ایک آگردہ کتنے جلدی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہوئی ہے پورا تائیں کام کرتے بھی من ایک آگر رہے تو پریکٹس کے لیے اس میں پورا نرانتر ہم یوگ میں رہ کے کرم کریں ابھیاس تو پورا چاہیے نا اور سنگتھن میں کرنے سے اس کی مدد ملتی ہے بابا کہتے ہیں کہ ابھی تم یوگ سیکھتے ہو پرنتو تم بچے یہاں یوگ و یاد سیکھنے کے لیے نہیں آئے ہو تم آتے ہو سنمک مرلی مرلی تو بہت پیاری لگتی ہے یوگ تو تم کہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہو اسٹوڈنٹ کا امتیان کے سمعہ کہاں بھی ہوں گا تو بدھی میں امتیان کی باتیں گھومتی رہیں گی یہ تو یہاں ہے تمہاری پرائی یہاں تمہاری پرائی اور یوگ اکٹھے ہیں پڑھانے والے کو بھی یاد کرنا پڑے باپی تو کہتے ہے بچے ماں اکم یاد کرو منشوں نے تو بھول سے کرشنا کا نام ڈال دیا ہے سنیا سیا تو کرشنا کو یاد نہیں کرتے ہیں باقی کس نے کہا من من نام بھول تت بھول بھول تو نہیں کہ سکتا باپ اس سب مخ کے دوارہ اس سب مخ کا آدھار لے کر کہتے ہے بچے ماں اکم یاد کرو کرشنا کیسے کہیں گا کرشنا کی آتما کس میں پرویش ہو کر کہے وہ رہ بھی ایسے ہو بھی نہیں سکتا ہے اب یہ سب پوائنس اچھی ریج سے بدھی میں دھارن کرنی ہوتی ہے تب پھر کس کو اچھی ریج سمجھ سکتے ہو کانگریسی لوگ دیکھو کتنا بڑے بڑے آواز سے بولتے تھے انہوں کا لیڈر تھا باپو جی وہ تھا جسمانی باپ جی اور یہ پھر ہے تمہارا روحانی باپ سبھی کا باپ تو گاندھی جی ہو نہیں سکتا شی بابا تو سب کا باپ ہے برمہ بھی باپ ہے پرانتو اس سمیہ صرف برمہ کو تم بچے ہی جانتے ہو ساری دنیا تو نہیں جانتی کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں یہاں ہم باپ 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 نیرہ کار شی بابا کو کہتے ہیں وہ ہی سب آتما کا سب منش آتما وں کا باپ ہے بابا کہتے ہے دیکھو تم بچوں کو کتنی پوائنٹ سمجھائی جاتی ہیں کبھی آتما پر کبھی پر ماتما پر کبھی شاستروں پر انیک انیک بھارت میں شاستر ہیں اور درم والوں کا تو ایک ہی شاستر ہر درم کا ایک 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 شاستر ہیں یہاں تو انیک شاستر ہے بھارت میں ہندو کہلانے والی انہوں کا تو انیک شاستر ہے فالورس بھی جو ہیں اور دھرموں والوں کا تو ایک ہی شاستر ہوتا ہے فالورس بھی جو ہیں وہ بیچارے سنتے سنتے ست ست کرتے رہتے ہیں ایم اپجیکٹ تو کچھ بھی ہے نہیں جیسے رادہ سوامی پنت اب نام تو رکھا ہے رادہ سوامی رادہ کا سوامی تو کرشن ہوتا ہے واسطہ میں جس روپ سیں بھارت واسی کرشن کو سمجھتے ہے ویسے ہے نہیں رادے تو کماری ہے اور کرشن تو واسط میں کماری ہے پھر کرشن کو سوامی کیسے کہیں گے جب سیمبر کے مان لکشمی نارن بنے تب لکشمی کا سوامی کہ سکتے ہیں چھوٹے بچپن میں تو آپس میں کھیل پال کرتے رہے تو کوئی وہ پکہ سوامی تھوڑے ہی کہا جائیں گا کیونکہ کبھی کبھی کوئی تو پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں پہلے بچپن بچپن میں چلو آپ ملتے جلتے رہتے ہیں پر ضروری نہیں ہے کہ بڑے ہوتے پھر انہوں کی آپ میں شادی ہو بہت ہیں جو سگائی کو آگے چل کے ٹوڑ دیتے ہیں اب لکشمی نارن کو دکھاتے ہیں دیکھو بیچ بیچ میں کترہ سرلتہ سے بابا بات کو صد کر رہے ہیں لکشمی نارن تو دکھاتے ہیں پرانتو نارن کے باپ کا نام کیا ہے وہ تو کوئی جانتا نہیں کبھی کوئی بتا نہیں سکیں گے اب کرشنا کے ماں باپ دکھاتے ہیں رادے اور کرشنا دونوں کے ماں باپ الگ الگ ہیں رادے اور جگہ کی تھی رادے کرشن ہی پھر سیمبر کے بعد لکشمی نارن بنتے ہیں باپ کہتے ہیں بھکتی مارک کی دیکھو کتنی بڑی سامنگری ہیں گیان میں تو صرف بیج کو جاننا ہوتا ہے بیج کے کو جاننے سے سارے جھاڑ کی نالیج آجاتی ہیں بابا کہتے ہیں تم بچے جانتے ہو اونچ تے اونچ بھگوان ہیں جو پرمدام میں رہتے ہیں اور وہاں تو سبھی آتمائیں بھی رہتی ہیں باقی سوکھ وطن میں تو صرف برمہ وشنو شنکر ہی دکھاتے ہیں برمہ اور وشنو تو پنا جنم میں آئے آتے رہتے ہیں باقی شنکر نہیں آتا جیسے شیو بابا سوکھ ہیں ویسے شنکر بھی سوکھ ہیں سوکھ ہونے کے کارن منشوں نے پھر شیو اور شنکر کو اکٹھا کر لیا ہے پرانتو ہے تو الگ شیو ہے نیرہ کار اور شنکر ہے آکاری روح شیو بابا برمہ کے دوارہ یہ اسطح نا کا کاری کراتے ہیں پھر وشنو کے دوارہ پال نا کراتے ہیں اور پھر شنکر کے دوارہ ناش کراتے ہیں برمہ سو پھر وشنو بن جاتا ہے برمہ سرسو تھی پھر سو لکشمی ناری بنتے ہیں بابا کہتے تت تو تم بھی تو دیو تا گھرانے کے ہو نا دیکھو باب تمہیں ساب راج سے پشت ری تی سے سمجھ جاتے رہتے ہیں باقی دھانا کرنے والی تو نمبر وار ہیں جس نے جو پد کلب پہلے پایا تھا وہی پرشارت چل رہا ہے پرشارت بگر تو پرالبد بنی نہیں سکتی پرشارت پرشارت سمجھ جاتا ہے کلب پہلے بھی اس نے اتنا ہی کیا تھا ابھی تو تمہاری پرائی چل رہی ہے ردر مالا وشنوں کی گائی ہوئی ہے باقی برم مالا تو ہے ہی نہیں کیوں کہ سب پرشارت ہی ہے اچھا آج اچھا چلتے ہیں کل مایہ کا گوسہ لگ پڑتا ہے ردر مالا بن جاتی ہے پھر تو ٹرانسفر ہو جائیں گے تو ابھی پرشارت ہونے سے اجن ابھی وہ مالا نہیں بن پاتی ہے آگے مالا بناتے تھے دو تین بار بابا نے مالا بنو آئی تھی مالا مان نمبر وار نام لکھ دو سب کو بابا نے یہ کام دیا تھا ابھی جو بھی ہے سب ان کے نمبر وار مالا بنو تو بابا کہتے ہے آگے مالا بنتی تھی بناتے تھے پھر تین چار نمبر میں جو تھے وہ آج ہے تو کچھ بھی بات بابا کہتے ہے بچوں کو بچے کچھ بھی بات سمجھ میں نہ آئیں بابا تو کہتے آ کر کے پوچھو کیوں کہ تم کو اوروں کو بھی پھر سمجھ آنا ہے تو پوچھ کر کے اچھی ریت سمجھ کر پھر اوروں کو سمجھ سکیں گے پر کچھے جو ہے وہ سب نمبر وار ہیں کوئی کوئی تو آ کر پوچھ تے بھی ہیں کہ بابا نے سمجھ آیا ہے مایہ کے طوفان بہت آئیں گے تو پھر ہم ان پر کیسے بجائی بنے انبھوی تیچر اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ان کو سمجھ نہیں سکتے بابا سمجھ جاتے ہے یہ مایہ کے طوفان پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی بینوں کیا بولا بابا نے بابا کہتے ہے یہ مایہ کے طوفان سوپن آد سب آئیں گے جب تک گیان کی پوری پراکاشتہ آ جائیں جب تک کرماتی تب اشتہ ہو اس سمجھ طوفان تو بہت آئیں گے بودھوں بودھیوں کو بھی طوفان ایسے آئیں گے جو ان کو جوان بنا دیں گے شریر سے جوان نہیں ہوں گے پرانتو اچھا ہمیں جوان بنا دیں گے اچھائیں بینہ بن پرکار کی اٹھتی رہیں گی نہیں نہیں آشائیں پرگر کرتے رہیں گے تم کہیں گے آگے تو کبھی ایسے خیال بھی نہیں آتے تھے بھابا کہتے ہے ارے یہ ابھی تو تم ید کے میدان میں ہو ابھی تم ید کے میدان میں آئے ہو دیکھو وید لوگ کبھی دوائی ایسی دیتے ہیں تو پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس دوائی سے تمہاری بیماری ساری پھر باہر نکلیں گی بابا تو ہر بات کا انبھوی ہے سب کچھ پہلے سے بتاتے رہتے ہے اس سے ذرا بابی ڈرنا نہیں ہے تو کبھی کبھی آکے بیچارے کہتے ہیں بچے بابا پہلے تو کبھی ایسے بیچار آتے نہیں تھے ابھی اور ہی گیان میں آنے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کیا کیا بیچار آتے ہیں اس سے تو بھکتی اچھی اس میں تو کوئی ایسے بیچار نہیں آتے تھے بابا تو کہتے ہے بچے بکتی اچھی لگتی ہیں تو بھلے بکتی جا کے کرو وہاں تم کو برو بر یہ طوفان نہیں آئیں گے بابا تو تمہیں ساب باتیں سمجھاتے رہتے روز سننے والوں کے بدھی میں پوری دھار نہ ہو سکیں گی کیونکہ مکھ ہے ہی یہاں نالیج کا کام پھر بھل کہاں بھی جاؤ مرلی تم کو ملتی رہیں گی مرلی پڑھنے کی تو ملیٹری میں بھی منہ نہیں ہو سکتی ہے ملیٹری کو ایسے تھوڑے ہی کہیں گے بھول بھول گرن تھا آج نہیں پڑھو سب پڑھتے ہیں انہوں کے مندر بھی ہوتے ہیں تو مرلی کہاں بھی تم کو مل سکتی ہیں پھر بھی لکش تو ملا ہوا ہے نا مکھ بات ہے ہی باپ کا پریچہ دینا پہلے تو نشجہ بیٹھے کون سا ہم کو پڑھانے والا کون ہے پہلے یہ نشجہ بیٹھے ہم کو پڑھانے والا نالیج فل گار فادر ہے تب پھر یہ نشجہ بیٹھے تب ہی اور باتوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے گار فادر کیسے آکے پڑھاتا ہے یہ کس کو بھی پتا ہی نہیں ہے ویسے تو لکھا ہوا بھی ہے بھگوان و و چ تو ضرور آکر کے پڑھایا ہے نا ان کا نام ہے شیو پرم آتما ہے نا پرم ارثات سپریم پرم دام میں ویسے تو سب رہتے ہیں پرنتو پرم پتا ارثات سپریم سب 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 چ آتما میں بھی سپریم پار تو کس کا ہوں گا نا تو ان کو ہی کری ایٹر ڈیریکٹر مکھی ایکٹر کہا جاتا ہے وہ ہے رچ تا کرن کرا ون ہار پھر پاٹ داری بھی ہیں جو برم کے تن کا آدھار لے کر کے آ کر کے تو بچوں کو یہ ساری نالیڈ دیتے ہیں اس میں آ کر کے کتنا پاٹ بجاتے ہیں جس سے بھارت جس سے ہی تو بھارت سورگ بنتا ہے تو اونچے تے اونچ شیو بابا ابھی آیا ہے کیا آ کر کے باپ نے کیا منش تو کچھ بھی جانتے نہیں کلپ کی آیو ہی انہوں نے لمبی کر دی ہے باپ تو کہتے ہے بچے مجھے تو آنا ہی ہے کل یگ انت اور ست یگ آدھ کے سنگم پر ست یگ میں تو لکشمی ناران کا راج تھا ست یگ کی دنیا تو پاون تھی بھارتی تو یہ نارٹک بنا ہوائی ہے بھول اور اب کا اس نالیج کو بھولنے سے پھر اترتی کلا ہوتی ہے اور پھر ایک سکند میں چرتی کلا کہتے ہیں نا چرتی کلا تیرے بانے سر کا بلا دیکھو جیون بند میں کتنا سمیہ لگا اب یہ سب باتیں جو باپ تمہیں بیت کر سمجھاتے ہیں یہ کوئی شاستروں میں تھوڑی ہے جنرک کی بات ہے باپ کہتے ہیں جو بھی تو ابھی باپ کہتے ہیں جو کچھ بھی بڑا ہے سب کچھ بھول جاؤ باپ کہتے ہیں میں ہی سچا ست گرو میں ہی ست گرو ست باپ ست سیچر ہوں ایک ایس جنروں کا تم کو ورسہ دیتا ہوں پھر بھی اہو مام مایا تم کبستانی بنا دیتی ہو شی باب آکر پرستانی بناتے ہیں تو دیکھو مایا تو بہت بچوں کو دوخہ دیتی ہیں کیوں کیوں دوخہ کھا لیتے ہیں سمجھتے ہوئے بھی دوخہ کیوں کھا لیتے ہیں کیوں کہ باپ کی شریمت پر ٹھیک ریتی سے نہیں چلتے رہتے ہیں اس لیے پھر مایا کے آنے سے پرک نہیں سکتے اور دوخہ کھا لیتے ہیں اچھا 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 میٹھے میٹھے شکیل دے بچوں پریت مات پتا باپ ادا کا یاد پیا اور لیتے مویٹھے 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 پھر کمپیر کرو برو بر ہمیں بھی وہی بات بدھی میں آئی دھانا یوگ یا دو باتیں موڑی روز ضرور پڑھنی ہے بھوگ لگانے والے تیاری کرو موڑی روز پڑھنی ہے مایا کے طوفانوں سے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی پرکار کے دو خیسیں بچنے کے لیے صدا شریمت لیتے رہنا ہے دوسری پائنٹ پڑھائی اور یوگ دونوں اکٹھا ہے اس لیے پڑھانے والے باپ کو یاد ضرور کرنا ہے نشجہ بدھی بننا ہے اور پھر بنانا بھی ہے باپ کا ہی سب کو پریچ دینا ہے اور باپ کے پرتی ہی اطل نشجہ بدھی بنانا ہے اب سنو وردان کارم اور یوگ کے بیلنس دوارا سر کی بلیسنگ پرابط کرنے والے سہیج سفلتا مورت بھو بھو کارم اور یوگ کے بیلنس دوارا سر کی بلیسنگ پرابط کرنے والے سہیج سفلتا مورت بھو کارم میں یوگ اور یوگ سے کرم ایسا کارم یوگی ارثار سریشت سمیرتی کارم یوگی ارثار سریشت سمیرتی سریشت استھتی اور سریشت وائیو مندل بنانے والے کارم یوگی ارثار سریشت سمیرتی سریشت استھتی اور سریشت وائیو مندل بنانے والا ہی سر کے دعاوں کا ادھکاری بن جاتا ہے کرم اور یوگ کی بیلنس سے ہر کرم باپ کے دوارا بلیسنگ تو ملتی ہی لیکن جس کے بھی سمبند سمپرک میں آتے رہیں گے ان سے بھی دعائیں ملتی ہیں سبھی اس کو اچھا مانتے ہیں تو یہ اچھا ماننا ہی دعائیں ہیں جہاں دعائیں ہیں وہاں سہی یوگ بھی ہیں تو یہ دعائیں بس سہی یوگ ہی سپلتا مورد بنا دیتا ہے آج سلوگن سدا خوش رہنا رہتے ہیں سدا خوش کون سدا خوش رہتا ہے سدا خوش کبھی چہرہ ہلکا نہ ہو سدا خوش رہنا اور خوشیوں کا خزانہ بانتے رہنا بابا کہتے ہے یہی سچی شیوہ ہے سدا خوش رہنا اور خوشیوں کا خزانہ بانتے رہنا یہی سچی شیوہ ہے بانتے بانتے